موسیقی بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیو سے میں ہوں آلیا نازکی عالمی ادارہ خوراک کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ یمن کی تقریبا نصف آبادی اس وقت فاقہ کشی پر مجبور ہے یہ سو برس میں دنیا میں انسانی تباہی کا بدترین علمیہ ہے غزہ کے عسکریت پسند فلسطینی گروہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس وقت تک جنگ بندی پر قائم رہیں گے جب تک اسرائیل بھی اس کی پاسداری کرے گا اور دیکھئے گا کہ لاہور کی چیلوں کے غزب کی وجہ کیا ہے یہ شہریوں پر جھپڑ کیوں رہی ہیں بڑوں کو بھی پکڑ دیئے سیربل بھی چوڑ لگتی ہے یہ دیکھیں عالمی دارے خوراک نے خبردار کیا ہے کہ یمن کو گزشتہ سو سال میں دنیا کے سب سے بڑے انسانی بہران کا سامنا ہے ادارے کے سربراہ ڈیویڈ بیزلے نے جو یمن کے دورے پر ہیں کہا ہے کہ وہاں ایک سے ڈیرھ کروڑ آبادی قہد کے دہانے پر ہے یمن کے ساحلی شہر ہدیدہ میں شدید لڑائی کی وجہ سے بہران میں مزید اضافہ ہو گیا ہے بی بی سی کی نامنگار نوال علمہ خفی نے باقیوں کے قبضے میں دار حکمت سانہ سے بتایا کہ ہدیدہ میں جاری لڑائی اب رہائشی علاقوں تک پہنچ چکی ہے ان کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نادیا سلیمان اس رپورٹ کی کچھ مناظر آپ کے لئے تکلیف دے ہو سکتے ہیں یہ سعودی سربراہی میں قائم اتحاد ہے جو یمن کے شہر ہدیدہ پر قبضے کے لئے آگے بڑھ رہی ہیں سعودی سربراہی میں قائم اتحاد کا الزام ہے کہ حسی باغیوں کی جانب سے ہدیدہ کی بندرگاہ کو اسلحی کی درامت کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے گزشتہ تین سالوں سے یمن میں خانہ جنگی جاری ہے تاہم اتحاد کی جانب سے کی جانے والی حالیہ لڑائی جسے آپریشن گولڈن وکٹری کا نام دیا گیا ہے اس جنگ کا رخ مور سکتی ہے لیکن اس جنگ کی بھاری قیمت انسانی جانوں کے زیان کی صورت میں سامنے آ رہی ہیں یہ اس باپ کی آواز ہے جن کے ہاتھوں میں تین سال کی بیٹی کی لاش ہے وہ روتے ہوئے پوچھ رہے ہیں کہ وہ اب کیا کریں یہ کوئی واحد واقعہ نہیں ہے یمن میں لوگوں کو پیدر پہ ایسے ہی واقعات کسانتا ہے اقوام متحدہ نے متنبع کیا ہے کہ حالیہ لڑائی کے نتیجے میں تقریباً دھائی لاکھ انسانی جانوں کا زیان ہو سکتا ہے امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے جنگ بندی کے مطالبے کے بعد لڑائی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے حسی باغیوں کے رہنما کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد کی جانب سے لڑائی اس صورت میں ہی جاری رکھی جا سکتی ہے جب تک انہیں اپنے اہم مغربی حلیفوں کی حمایت حاصل ہیں حسی رہنما کہتے ہیں اس اتحاد کے کمانڈروم میں سعودی عرب کے ساتھ امریکی اور برطانوی بھی شامل ہیں برطانیہ براہ راست یمن کے عوام کے خلاف ہونے والی اس جاریت کا حصہ ہے تاہم برطانیہ اور امریکہ نے کہا ہے کہ وہ یمن میں جاری کسی بھی کاروائی کا حصہ نہیں ہے گزشتہ تین سالوں سے یمن میں جاری لڑائی کے نتیجے میں اب تک پانچ لاکھ سے زائد افراد اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں کئی سکولوں کو عرضی پناہ گزن کیمپوں میں تبدیل کیا جا چکا ہے جہاں بچوں کے کلاس روموں میں پڑھائی نہیں ہوتی بلکہ وہاں کئی خاندان مقیم ہیں ان عرضی کیمپوں میں رہنے والے افراد مقامی افراد کی جانب سے ملنے والی امداد پر گزارہ کرنے پر مجبور ہیں ہم پر ظلم ہوا ہے ہمیں ہر لمحہ موت کا خطرہ رہتا ہے وہ کوئی میزائل یہ جنگی جہاز ہو سکتا ہے ہمیں کبھی بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہم اگلے دن کا سورج دیکھنے کے لیے زندہ ہوں گے یا نہیں ہم صرف خدا کے رحم کی وجہ سے زندہ ہیں کئی ماہ سے امدادی تنظیموں کی جانب سے تنبیہ کی جاتی رہی ہے کہ یمن گزشتہ سو سالوں کے بدترین قہد کے خطرے کا شکار ہے اور جب تک یہ لڑائی جاری ہے قہد کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے نوال المخفی کی رپورٹ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قارین کی دلچسپی کے ان خبروں میں ہے یوٹیوب سٹار لیلی سنگھ کی جانب سے یوٹیوب سے آرزی وقفہ لینے کا اعلان لاہور کی چیلیں خضبناک کیوں ہو گئیں اور چین کی اصلاحی مراکز میں قید ہماری بیویوں کو رہا کروایا جائے اسرائیل کے وزیر دفاع آوکدور لیبمن نے ہماس کے ساتھ آرزی جنگ بندی کے معاہدے پر احتجاج کرتے ہوئے بدھ کو اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے اور وقت سے پہلے انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے غزہ میں آرزی جنگ بندی کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے تفصیل کے ساتھ فراز حاشمی غزہ میں ہونے والا پہلا دھماکہ جو خبردار کرنے کے لیے تھا پھر ہماس کے ٹی وی سٹیشن کو اسرائیلی تیاروں نے نشانہ بنایا لوگ جان بچانے کے لیے بھاگنا شروع ہو گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے جوابی حملہ اس وجہ سے کیا چار سو سے زیادہ راکٹ اور مارٹر جنوبی اسرائیل پر داغے گئے کچھ کو ہوا میں تباہ کر دیا گیا یہ کشیدگی اتوار کو شروع ہوئی جب اسرائیل کی خصوصی فرسز نے غزہ کے اندر کا روائی کرنے کی کوشش کی جس دوران فلسطینیوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا اسرائیلی فوج کا ایک افسر اور سات فلسطینی جھڑپ میں ہلاک ہو گئے ان کی تدفین پر فلسطینیوں میں شدید غم و غصہ پایا گیا اور اس کے بعد راکٹ حملے شروع ہوئے جنوبی اسرائیل میں سائرن بجنے لگے اسرائیلی شہریوں کو ہدایت کی گئی کہ سائرن بجنے کے بعد پندرہ سیکنڈ میں خندگوں میں پناہ لے لیں ہم سو نہیں سکے رات بر سائرن بجھتے رہے ہمیں محفوظ جگہوں پر جانا پڑا اور ہمارے پاس زیادہ وقت بھی نہیں تھا ان پناہ گاہوں میں جانے کے بعد بھی دھماکوں کی آوازیں آتی رہیں جو بہت خوفناک تھا اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے غزہ میں ڈیڑھ سو اہداف کو نشانہ بنایا ساتھ فلسطینی ہلاک ہوئے بہت سی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں جن میں ان ڈاکٹر کا گھر بھی تھا میرے ہمسائیوں نے فون پر مجھے فوراں گھر سے نکلنے کا کہا میں ابھی گھر سے باہر نکلا ہی تھا کہ حملہ ہو گیا اور پوری عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک طویل مدتی جنگ بندی کے معاہدہ تیہ کرانے کے لیے قوام متحدہ اور مصر کی جانب سے بھرپور کوششیں کی گئی تھیں لیکن حالیہ کسیدگی کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان گزشتہ چار سال سے قائم اس جنگ بندی کے معاہدے کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے اب ایک عارضی جنگ بندی عمل میں آگئی ہے لیکن فریقین پر اندرونی دباؤ ہے کہ وہ پیچھے نہ ہٹیں یہ حالات سدرتے نظر نہیں آتے فراز حاشمی بی بی سی نیوز جرمنی کی چانسلر آنگلا مرکل نے یورپی یونین کی اپنی فوج بنانے کا مطالبہ کیا ہے چانسلر مرکل کے یورپی یونین کی فوج بنانے کے بیان کو امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی سرزنش سمجھا جا رہا ہے جو اس تجویز کو امریکہ کی تزہیق کہہ چکے ہیں اس سے پہلے فرانس کے صدر ایمنیول مکرون بھی یورپی یونین کی اپنی فوج بنانے کی تجویز دے چکے ہیں سری لنکا کی پارلیمان نے نو نامزد وزیراعظم مہندہ راجبکشے کے خلاف تحریک ادم اعتماد منظور کر لی ہے ملکی سپریم کورٹ نے گزشتہ رو صدر کی طرف سے پارلیمان کو تحلیل کرنے کا حکم کل ادم قرار دے دیا تھا مہندہ راجبکشے کو گزشتہ ماہ رانل وکرمسنگ کی جگہ وزیراعظم نامزد کیا گیا تھا اور یہاں برطانیہ میں وزیراعظم چریزا میں یورپی یونین سے نکلنے کے بارے میں ایک مسہودے پر اپنی کابینہ کے ارکان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کابینہ کی ایک اہم اجلاس کی صدارت کرنے والی ہیں اس دوران یورپی یونین سے نکلنے کے کئی حامیوں اور اس کے مخالفوں کی طرف سے اس معاہدے کو رد کرنے کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں فلپ نیوٹن ساری زندگی ایسی عبدوزیں اور کٹ بناتے رہے ہیں جن کی ذریعے لوگ تین سو میٹر سے زیادہ گہرائی تک زیرے آپ جا سکیں اب وہ یہی مہارت اور ٹکنالوجی سمندر کی تہہ میں انسانی آبادکاری کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں زیرے آپ انسانی آبادی کوئی بہت نیا خواب نہیں ہے یہ ماضی میں سائنس فکشن اور کارٹون فلمز کبھی موضوع رہا ہے تو کیا فلپ نیوٹن کامیاب ہوں گے تفصیل کے ساتھ حسین اسکری فل نیوٹن پچھلے چھ اشروں سے سمندری راست تلاش کر رہے ہیں غوتہ خوری کے نئے طریقوں کے ساتھ ساتھ وہ ایسی آبدوزیں اور کٹ بناتے رہے ہیں جن کے ذریعے لوگ پانی میں تین سو میٹر سے زیادہ گہرائی میں جا سکیں لیکن پھر بھی ان پر دباؤ سطح زمین کا سر ہے وہ اب اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے سمندر کی تہہ میں انسانوں کو بسانا چاہتے ہیں سن ساٹھ کی دہائی تک گہرے سمندروں میں کام کرنے والے سب لوگوں کو یقین تھا کہ اگلے بیس تیس برسوں میں زیر آپ شہر آباد ہو جائیں گے لیکن ظاہر ہے ایسا نہیں ہوا لیکن میری کوششیں ماضی میں کی گئے کام سے یوں مختلف ہیں کہ میری مجوزہ آبادی میں ماحول ایک جیسا ہوگا یعنی دباؤ زمین پر ہی جیسا اور جیسا برداشت کرنے کے قابل ہمارا جسم ہے ہم یہی دباؤ قائم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے ہر چیز بہت پہلے سے موجود ہے یہ وینٹ بیس ایلفا کی ابتداسی ہوگی اس میں آپ دوزوں کا ایک ہینگر ہوگا جس میں لوگ تیراکی کا سوٹ پہن کر جا سکیں گے وہاں لوگ آس پاس تیر رہے ہوں گے اس کا نام وینٹ بیس ایلفا اس لیے ہوگا کہ یہ گہرے پانیوں میں بنے گی اور اس آبادی سے نکلنے والی حرارت کے خارجی راستے یا وینٹ سے زیادہ ہوگا جبکہ اس کے آس پاس سمندر کا درجہ حرارت چھالیز ڈگری فیرنائٹ ہوگا درجہ حرارت کے فرق سے پسٹن مستقل اوپر نیچے حرکت میں رہیں گے جس سے آپ جنریٹر چلا کر ضرورت کی تمام بجلی پیدا کر سکتے ہیں فیلس موڈل کی آزمائش اپنے طور پر کم گہرے پانی میں کرنا چاہ رہے ہیں میں اس آزمائش کے لیے بہت زیادہ منتظر اور پرجوش ہوں کہ ایک ایسی چیز جو آپ کا تصور ہو اور آپ نے اسے بنایا ہو اور وہ کامیاب رہے یہ ایک بہت ہی غیر معمولی احساس ہوتا ہے آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سہر بین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا لاہور کی چیلیں اتنے خصے میں کیوں ہیں اور جیمنی میں ہائیڈروجن سے چلنے والی ریل گاریاں مقبول کیوں ہو رہی ہیں بی بی سی اردو کی پروگرام سہر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی لاہور کی فضاؤں میں روز پر روز چیلوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یہ چیلیں آپ کو لاہور کے بعض مخصوص مقامات پر بکسرت منڈلاتی نظر آتی ہیں کچھ عرصے سے ان چیلوں کی آبادی میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے اور یہ بہت سے راہگیروں کے لیے وبال جان ثابت ہو رہے ہیں تفصیل کے ساتھ شمالہ جعفری چیل کے حملے کی ضد میں آنے والا محمد علی وہ پہلا شخص نہیں ہے جسے چیل نے نشانہ بنایا ہے دریائے راوی پر بنائے گئے اس پل پر سے گزرنے والے سینکڑوں عام لوگ چیل کے حملوں کا شکار ہو چکے ہیں بچوں کو بھی پکڑتی ہے بڑوں کو بھی پکڑتی ہے سیر پر بھی چوڑ لگتی ہے یہ دیکھیں بچوں کو ایک دفعہ پکڑا ہے سیر میں چھونگا مار دیتی ہے بادو میں چھونگا مار دیتی ہے راوی پر سے گزرنے والے ان پلوں کی ہر سمت چیلوں کا راج نظر آتا ہے اپنی منزل کو جاتے مسافر پل کے اس خاص حصے پر ضرور رکھتے ہیں اور اپنے ساتھ لائے صدقے کے گوشت سے ان چیلوں کی توازو کرتے ہیں گوشت پھینکنے میں ذرا سی تاخیر پر یہ گوشت پھینکنے والے پر بھی چھپٹ پڑتی ہیں محکمہ جنگلی حیات کے ڈائریکٹر جنرل ہماد خان نکی کے مطابق اس عمل نے ان چیلوں کے مزاج کو غزب نہ کر دیا ہے ایسی انسیڈنٹس بھی رپورٹ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ کائٹس نے اٹیک کیا ہے ہیمنز کے اوپر ایک تردیشنل طریقہ ہوتا ہے اس سے تو ہٹ گئے جس طرح وہ پہلے خوراک لیا کرتے تھے اب تو کوئی ہے کہ جو ان کے لئے خوراک مہیا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ تو وہ پھر کلوز ہونے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور پھر کئی دفعہ خود لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ بجائے کوئی پھینکے گا چیلیں جو پہلے بیابانوں میں ہوا کرتی تھی اب ان پرندوں نے شہر کے اندر بھی اپنے ٹھکانے بنا لیے ہیں حماد نکی خان کا کہنا ہے کہ چیلوں کے بڑھنے سے چھوٹے پرندوں کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے جس کی بنیادی وجہ چیلوں کا بڑھتا ہوا جارہانہ روائیہ ہے دوسری جانب محکمہ محولیات کے ڈائریکٹر نسیم احمد نے بی بی سی کو بتایا کہ ان چیلوں کی آبادی بڑھنے کی ایک اور وجہ لہور کے مضافات میں پھینکا جانے والا کورا بھی ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ راوی میں آپ دیکھیں کہ لوگ اپنا کورا وہاں جا کے ڈمپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے وہ پھر ایک دریا بھی پلوٹ ہوتا ہے اور پھر اس طرح کے پرندے بھی آپ دیکھیں تو راوی کے علاقے میں زیادہ آپ کو نظر آئیں گے ماہرین کے مطابق چیل جیسے پرندے کے مزاج میں جارہانہ پن کے ذمہ دار بہت حد تک لوگ خود ہیں جنہوں نے ان پرندوں کے خوراک لینے کے قدرتی طریقے کار کو یکسر بدل دیا ہے کہا جاتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اور عالمی حدت کا مقابلہ کرنے کے لئے ہائیڈروجن ایک بہت اچھا ایندھن ہو سکتی ہے جرمنی میں ہائیڈروجن پر چلنے والی ریل گاڑیاں پہلے ہی متعارف کرائی جا چکی ہیں فلحال ہائیڈروجن سے چلنے والی گاڑیوں پر ڈیزل کی نسبت زیادہ خرچ جا رہا ہے اسی لئے اگر برطانیہ جیسے ممالک میں حکومت ایسی ریل گاڑیاں چلانا چاہتی ہے تو اسے سب سری دینا پڑے گی روجر ہیربین کی ریپورٹ پیش کر رہے ہیں سلیم قاضی دیکھنے میں یہ ریل گاڑی ایسی ہی ہے جیسی آپ کو یورپ کے دہی علاقوں میں نظر آتی ہیں یا وہاں جہاں بجلی والی گاڑیاں نہیں لیکن جرمنی میں دنیا کی ایسی پہلی ریل گاڑیاں بنائی جا چکی ہیں جو ہائیڈروجن فیول سیلز پر چلتی ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہائیڈروجن کے سلنڈرے سے گیس ایک فیول سیل میں جاتی ہے یہ فیول سیل ہوا سے آکسیجن لیتا ہے اور پھر ایک کیمیائی عمل کے ذریعے بجلی پیدا کی جاتی ہے پہلے پہل ریل گاڑیاں گندے اندھن یعنی کوئلے سے چلائی جاتی تھی ڈیزل کے جلنے سے بھی صحت اور ماحول پر برے اثرات پڑتے ہیں لیکن ہائیڈروجن سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے ایگزاست سے یہ مایا نکلتا ہے اس کی کوئی بو ہے نہ ہی کوئی ذائقہ کیونکہ یہ پانی ہے بلکل صاف پانی برطانیہ اور کچھ دیگر ملکوں میں بیٹری سے چلنے والی ریل گاڑیوں کا تجربہ کیا جا چکا ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہائیڈروجن کے فوائد کیا ہیں ہم ہائیڈروجن اس لئے استعمال کرتے ہیں کیونکہ دن کے وقت یہ بیٹری سے بہت بہتر نتائج دیتی ہے بیٹریوں کو چارج کرنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے اور ان سے اتنی توانائی بھی حاصل نہیں ہوتی ہمیں انہیں بار بار ریچارج کرنا پڑتا ہے اور وہ اتنا فاصلہ نہیں تیہ کر پاتی جتنا ہائیڈروجن کرتی ہے اگر آپ ہائیڈروجن کا سلنڈر پندرہ منٹ کے لیے بھریں تو اس سے گاڑی چھے سو میل سے زیادہ چلتی ہے اس کے علاوہ ہائیڈروجن ہوا یا ونڈ پاور سے بھی لی جا سکتی ہے ہو نہیں سکتا کہ برطانیاں یا کوئی اور ملک ریل گاڑیوں کا پورا نظام بجلی پر چلانا شروع کر دے ہمیں لگتا ہے کہ ہائیڈروجن ٹیکنالوجی کا کردار مرکزی ہو چکا ہے یہ ایک صاف اندھن ہے اور اس کے لیے آپ کو کوئی بڑی مشینیں بھی درکار نہیں مستقبل میں ایسی گاڑیاں ہمارے نظام کا لازمی حصہ ہونا چاہیے ہیں یہاں پر بننے والی یہ ریل گاڑیاں سیدھی اپنی اپنی پرٹریوں پر چلی جائیں گی اور اس کمپنی کو امید ہے کہ جون جون ماحول کو بچانے کی سوچ میں اضافہ ہو رہا ہے ان کی ریل گاڑیوں کے آرڈر بھی زیادہ ہوتے جائیں گی روجر ہے ربن کی رپورٹ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہانڈل ہے اٹ آلیناز کی اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹوٹر ہانڈل اٹ بی بی سی اردو کی ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آلیناز کی قب اجازت دیجئے آلیناز کی قب اجازت دیجئے